السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر 239 سے لے کے آیت نمبر 242 تک چلیں اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام کے ساتھ اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن خِفْتُم فَازَفَا حَمْزَ زِنُونَ فَإِن خَازیر فَخِفْتَا پیشمی خِفْتُم فَإِن خِفْتُم فَارِجَا لَن فَازَفَا رَازَرِي فَارِجِمز عبالیف جا لام دو زبال لن فَارِجَا لَن فَارِجَا لَن او رکبانن خانز زبال وعورا پیش فرکباز عبالیف بانون دو زبالیف لن او رکبانن فَإِزَا آمِنتُم یہاں تک ہمزہ کے پر مد ہے تو اس لئے اس کو لمبا آدھا کریں کہ وزال کو نرمی سے آدھا کرنا ہے یہاں تک ہی اللہ کے نام سے پہلے پیش آگے ہیں تو اللہ کا نام یہاں پر موٹا آدھا کیا جائے گا یہاں تک ہی این کی سبھر کو علام کے ساتھ ملاتے پڑھیں کیونکہ علام کے پیش آتے ہیں اس میم کے ساتھ ہم کاف کی پیش کو ملائیں گے یہ میم ساکھی نے اور اس میم کے پیش دے تو اس لئے کاف کی پیش کو میم کے ساتھ ملاتے پڑھیں گے اور جب میم کے پیش آتی ہے تو وہاں پر گھونا بھی آدھا کیا جاتا ہے تک ہی اللہ مکم علم تکونو تعلمون تکونو تعلمون فان خفتم فرجالا او رکبانا فاذا عمنتم فاذکروا اللہ کما اللہ مکم علم تکونو تعلمون واللزین واللزین وازلنا واللزین وازلنا واللزازیزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اب یہاں دیکھیں حمزہ زبہ زال از کیونکہ زال کے بارے جذب ہے حمزہ زبہ کو زال کے ساتھ ملائیں گے حمزہ زبہ زال از واز و علی واز و اب یہاں دیکھیں جیم کے اوپر دو زبر ہے جیم کی دو زبر کو واو کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو کے پر شاتھ ہے جیم دو زبر واو اب یہاں دیکھیں تا کی دو زبر کو اسلام کے ساتھ ملاتے پر پڑیں گے کیونکہ اسلام کے پر بھی شاتھ ہے اب جہاں دیکھیں یہ مہم ساکن ہے اور اس مہم کے پشت ہے تو ہاں کی زیر کو اس مہم کے ساتھ ملاتے پہ پڑھیں گے اور یہ جب مہم کے پشت آتی ہے تو وہاں پہ گھننا بھی عطا کیا جاتا ہے اسلام کی زفر کو علام کے ساتھ ملائیں گے علام کے پر جذب ہے غیر اخراج غیر اخراج فا ان خارجنا فا ان خارجنا فلا جناح علیکم فلا جناح علیکم فی ما فاعلنا فا زفا این زبا لام النوزبنا فاعلنا فی انفسهن اور میم کے پر شات ہے جب نون کے پر شات آتی تو وہاں پہ غنیا عطا کیا جاتا ہے اس لئے یہاں پر غنیا بھی عطا کیا رہیں میں معروف اب یہاں دیکھیں میم کی زیر کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے یہ نون ساکن ہے اور اس میم کے اوپر شات ہے تو اس میم کی زبر کو میم کی زیر کو اس میم کے ساتھ ملاتے پہ پڑیں گے جمعیم کے پرشات آتی ہے وہاں پر ہنہ بھی عدا کیا جاتا ہے مم معروف مم معروف واللہ یہاں دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا نام اٹھا کیا جائے گا واللہ عزیز حکیم واللہ عزیز حکیم واللہزین یتوفون مینکم ویذرون ازواجا وسیعتا لی ازواجهم متاءا الی الحول غیر اخراج فا ان خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم والل متلقات والل وزوہ لام سے لام لیل والل می پیشمو والل مو توہ کے زبر کو لام کی ساتھ ملاتے پہ پڑھیں گے توہ زبر لام طل لان زبر والل متلقات قواف کے پر کھڑی زبر ہے تو اس کو ایک حرکت لمبہ عدا کریں گے ٹھیک ہے والل متلقات والل متلقات نام کی زبر کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے اس نام کے پر جذب ہے علل می پیش تا المت می پیش تا مت تا زبتا مت تا قابض یقین زبرنا علل متقین حقا علل متقین ولل متلقات مطام بالمعروف حقا علل متقین کذلک زال کو نرمی صدا کریں زال کے پر کھڑی زبر ہے تو یہاں پر اس کو ایک حرکت لمبہ عدا کریں گے کذلک یبین اللہ لکم یبین یا پہ یو باقی زبر کو یا ساتھ کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے پر شرط ہے باہ زبر یبی یا زی یبین اللہ اللہ کے نام سے پہلے پیش آکیا ہے تو اللہ کے نام یہاں پر موٹ آدھا کیا جائے گا ٹھیک ہے کذلک یبین اللہ لکم آیاتیہی اب جہاں دیکھیں ہمزہ کے پر بھی کھڑی زبر ہے یا کے پر بھی کھڑی زبر ہے اتاق کے نیچے کھڑی زیر ہے تو ان حروف کو کھڑی زبر کو اور کھڑی زبر کو ایک ایک حرکت لمبہ عدا کریں گے ٹھیک ہے آیاتیہی لَأَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لَأَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کذلک یبین اللہ لکم آیاتیہی لَأَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ چلیلے آج کے سبق کی دورہی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهِ كَمَا أَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَسِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَعًا إلى الحول غير إخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفَسِهِنَّ مِنْ مَعَرُوفِ وَاللَّهُ أَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُتَلَّقَاتِ مَتَعْمُ بِالْمَعَرُوفِ حَقًا أَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَأَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ فَاقْسِدُ وَاللَّهُ تَحْلَهُمْ سَفْكُرَانْ فَاقُبَرْنِ اس بھی عمل کرنے اس بھی غور وفکر کرنے کہ ہمیں تفقیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین